بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لکھا والصلاة والسلام على سید الحبیب المصطفى وعلى آلہ واصحابہ رجوم الہدى وقادت التقا اما بعد حضرات یہ جلسے کس لیے منعقد کیے جاتے ہیں اور جلسوں کا بخصت کیا ہے تاکہ ہمارے اندر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور محبت پیدا ہو اور ان کے طریقوں پر چلنے کا جذبہ پیدا آدار میں پھڑے ہو کر کے تہل گھون کر کے سنے تو بھی آپ کو معلومات حاصل ہوگی لیکن جو اس کا اصل پائدہ ہے ہمیں اس کی گرمی اور حرارت دین کی بات کا دوسرا جو اصل پائدہ ہے کہ جب دینی مجلسے ہوتی ہے ان میں اللہ کے پرشنے آتے ہیں نبی کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہے تو پھر اللہ کے پرشنے برکت حاصل کرنے کے لیے ان مجلسوں میں آیا کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ایمانی حرارت بیدار ہوتی ہے ایمان کا جذبہ بیدار ہوتا ہے عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے ایمان کے اندر ایک حرارت اور جلہ پیدا ہوتی ہے اس لیے جو لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم اپنے کھروں میں بیٹھ کر کے بیان چل لیں گے ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جلسے گاہ میں آئے اس کی الگ برکت ہوتی ہے اور اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں جب ہم مجلس میں بیٹھ کر کے دین کی بات سنتے ہیں تو ایمان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات باعدب ہو کر کے تعلق بن کر کے مہتاج بن کر کے دین کے ہم سب مہتاج ہیں دین سے بے نیاز کوئی نہیں ہے اور ہم جب مہتاج بن کر کے ہم نے آتے ہیں تو ہمارے دل پہ وہ اثر کرتی ہے اور عمل کا جائیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی ترقی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں ترقی رصیب ہوتی ہے ابھی ہمارے اعلان میں میں کر دوں اکتیس دسم اکتیس مارچ کو طلاق پہل میں انشاءاللہ بہت بڑا قرآن کا اعلان مناقض ہونے جا رہا ہے جلسہ کے محظ اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے خورا تشریف لا رہے ہیں لیکن مغرب کے بعد سے جلسہ شروع ہو جائے گا یہاں بھی آپ تک دیر سے آنے کا مزاج جو ہے اس کو خطر کر دیں گے جلدی جلسہ شروع کی گئے اور جلدی خطر کر دیں گے تاکہ بجل کی نماز خضا نہ ہو اس لیے آئندہ کل جو جلسہ ہوگا یا اور بھی جلسے ہوں گے ان میں یہ کوشش کریں اپنے کاموں کو تربیر دے کر کے مغرب کے بعد شرکت کرنے کی کوشش دیا کریں اب میں بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے محدوم اور ہم سب کے سن پرست حضرت بولنہ محمد مکیل الحق صاحب حسامہ قاسمی دامت پرکات ہوئی صدر جمیعت علماء اتر پردیر اور صدر تحق بز خطب نبوت میں ان کو بہت ہی عدب کے ساتھ التماس کرنا ہوں کہ حضرت بولنہ تشریف لائے اور اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہم سبی کو مستقید فرمائیں ان اشعار کے ساتھ حضرت بولنہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضور آئے تو سرے آفریمس پا گئی دنیا حضور آئے تو سرے آفریمس پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا کجھے چہروں سے زن مترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یقیموں اور زعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو سروں کو نگاہیں مل گئیں آئے نحمده و نسلی على رسوله الكریم امدعا قال اللہ تعالی و تعالی و نفعانا لگا جدا صدق اللہ اللہ انجو من مغلامان مستفا کے ذری احتمام کئی سال سے ہونے محلے یہ دو روزہ اجلاس محلہ جن نبی صلی اللہ جس میں پہلے جن اجلاس و دوسرے جن مشاہرہ اے نا اللہ باہت اس انجمن کو سلامت دکھئے اور انجمن سے صالح ارکان کو سلامت دکھ کر دو اچھے کام کرنے والوں کو خود بخود دعائیں بکتے ہیں اور آپ جوق سے شوق سے آتے ہیں کہ اللہ باگ معافی آمد کو قبول فرمائے آمین میں تھوڑی سی وداہت کروں گا مجھے نہیں معلوم مرانا عبدالحنان صاحب اس کو پسند کریں گے یا نہیں ابھی میرے بار اور مقللین کے ساتھ ایک اہم عالم مرانا عبداللہ صاحب تشریف لائے ان کا تفسیری بیان ہو چیدر ویدی حضر اکثر کچھ صحیح اس لوگ کو سناتے ہیں اور پھر یوں کسکتہ نہ ہو تو قرآن کی درد تشریف بھی بہت کرتے ہیں عام پبول تو مالون نہیں جو قرآن کا صحیح مان بتا رہے درد مان بتا رہے وہ کھی شٹان کر کے ویٹوں سے پنا پنا سے نکال کر بہت سی بات بہت سی بات بہت سی بات بہت سی بات جس کی گنجائش نہیں ہو دی میں نے رام سنا تو میں نے مالان صاحب سے ماد اتر میں میں کسی بہت کو رہا ہم کو نہیں نہیں مق یہ نہیں تو بہت مہت بہت اچھے حالی میں ہم ہم ہی کھان پور روائے پتھ بہت بہت کروائے اور کئی بات بہت خلاف بھی اور شہر کے موضوع علی مکجی اگبال صاحب کی مکجی مکجی دن 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 چلتی ہے اب یہ کہیں وہ کانکور جبھی آئی نہیں پوچھے مکجی مکجی صاحب دن میری بات یہ کہ یہ کہ وہ کانکور آئی آئی نام نام وہی آج راست کھلا اس سے پہلے کساب کوئی نقلی چتربیدی بھی رکھ 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 اور نام پورا وہی رکھ رکھ جو چتربیدی آئے ہیں یہ باقضہ آلی ہو اور پورا انکا نام یعنی پورا نام انکا میں جب ان سے چھراؤ گئے کو عبدالللہ سالیم کمر یا عبداللہ کمر سالیم جو بھی نام ہے وہی نام کبھی اور وہ دوسری کے رہنے والے جسے کے رہنے والے ہر لکھ وقان پر آلیا تب بتلائیے اب اس کی شاندار نقل کو نتالے گی براہ یہ وضاحت ہو گئی وہ کوئی نقلی صاحب ہے نام وید ترکہ براہ تو آپ کے کارنگو پڑ جانا چاہیے یہاں جو ملان عبداللہ چکر وید آئے ہیں وہ آئیون جی ہیں مرے ادارے ترکہ ہوئی ہیں وہ جو صاحب آئے جن سے بہت ہوئی اور صاحب ہے مگر نام نہیں رکھ رکھ تھا اب شروع سے یہ نام ہے وہ مجھے یاد آیا فارسی کے بہت بلے شائر مدرے حافظ شیرازی شیراز ایران کھئی لیکن حافظ بہت بلے شائر یہ شیر صاحب حافظ شیرازی بہت بلے شیرازی جا رہے تھے دیکھیں ایک سار بیر لگی ہوئی اشعار سنان رہے وہ اشعار تھی حافظ شیرازی کی کھڑے ہوکے سنتے ہوئے جب بھیر ہٹ گئی وہ سنا چکے تو آپ شیرازی ان سے الگ ہوئی ہے اور کہنے بھائی یہ اشعار جو آپ نے سنا ہے یہ نہیں بتائے کہ میں ہافظ شیرازی ہوں کوئی داروک نہیں کر رہے یہ اشعار جو آپ نے سنا ہے یہ تو حافظ شیرازی کہیں آپ نے اپنی ترہ منزل کر سنا کہیں مہی تو ہوں آپ شیرازی تو آپ شیرازی نے کہا کہ اب تک اشعار پہ چوری تو سنی تھی شایر کے مسلم چوری یاد سنی بلکہ دیکھ نہیں یہ ہوا کرتا میں اس لئے وضاحت کی کی میری معذرت تھی وہ بدروار جو یہاں نہیں آ اور جو آئے ہیں ان سے میری معذرت نہیں بہر آل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بے سبا لاک نبی رسول پیغمبر بھی سب جان رہے سب سے آخری اللہ تعالی نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر آلمی پیغمبر آفاقی پیغمبر اپنے حبیب حضور رحمد اللہ علیہ خاتم نبی شکر و النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا کے نبی قولایا اور قیامت تک کے لئے نبی بنائے تھا یہ بات یاد رکھئے میں بار بار اس پردنوں کو دہراتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دنیا میں بلی تعداد نفیوں کی آئی انہوں نے کوئی نبی پوری دنیا کے لئے نبی بن کر نہیں ہے ہر نبی کیا علاقہ تھا یہ اس علاقے کے نبی یہ وجہ کی ایک ایک وقت میں ستتر ستر نبی دنیا میں موجود تھے کوئی راقہ رہے کوئی دستان کا نبی ہے کوئی اور کا نبی اللہ حتا کے طرف چلے ان کے کمیرے خاندان کوئی کمیروں میں آئے خاندانوں میں آئے ان کا وقت پورا ہوگیا چلے گا دوسرے نبی آگیا دوسرے نبی آگیا جب پوری دنیا میں نبوت کے حوالے سے اللہ کا تعارف کرانے کا نظام بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجا جو پوری دنیا کے لئے تھا اور قیامت تک کے لئے تھا اب آپ قیامت کے بعد دنیا کے کسی کونے میں کوئی دوسرا نبی نہیں اور آپ قیامت کے بعد اور قیامت تک بھی کوئی دوسرا نبی نہیں بے شک پوری کائنات کے پیغمبر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے تو ایک ایک بخصے میں کہیں 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 نبی تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد بس آگیا اب نبوت کی تکمیل ہو گئی آپ پوری دنیا کے لئے نبی بنائے گئے کوئی دوسرا نبی نہیں اور آپ قیامت تک کے لئے نبی بنائے گئے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہی ہمارا ایمان ہے ہم اسی پر زینا چاہتے ہیں اور اسی ایمان پر مرنا چاہتے ہیں بے شک اس لئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا امکان مان لیا جائے تو ہم ایمان سے باہر ہو جائیں گے ہم مسلمان بچیں گے ہی نہیں تو مسلمان ہونے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو آپ کو خاتم النبی جید آخری نبی کہ اب آپ قیامت کے بعد سارے نبیوں کا ٹائم ختم ہو اب کوئی نبی دنیا میں نہیں اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بوری دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے حتیٰ کی اب اگر کوئی پیشلے کسی نبی کی بات کو اپنانا چاہے ان کو کی یہ بات ہماری لئے راہے نجاتے مثلا کوئی چاہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھیں جیسے عیسائی بڑی تعداد میں بائی بل کو مختلف زبانوں میں تنجمہ کر کے لاکھوں میں کروڑوں کے تعداد میں بات رہے کروڑوں کے تعداد اردو میں بھی چھاندہ مردی ہندی میں بھی سنسکریت میں بھی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں بائی بل سورسائٹیاں بائی بل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو جس کو اللہ نے ان کو زندہ آسمان اٹھا کر کے اب اس کا بھی معاملہ ختم اب تو جنت بھیلے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے اور آپ کو تننے والی کتاب پوراہ پر چلیں آپ کو چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ربی باننا تو ضروری جنکو اللہ علیہ السلام نے ربی بنایا کسی ایک ربی کبھی انکان کرنے کا ایمان سے باہر ہو جائے گا لیکن اب ان کی نبوت کا ٹائم ختم اب نبوت کا نظام چلیں گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ اور دنے والی کتاب کو رانے پاک آپ کو چاہے کہ بائی بل سورسائٹی کی چھپیوں کتاب بائی بل کو لے اچھے اچھے کلمات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اُدرنے والی کتاب توریت کو لے اچھے کلمات ہے حضرت دعوت رسلام پر اُدرنے والی کتاب ضبور کو لے اچھے کلمات ہے جنک چاہیے اللہ کی رضا چاہیے مسلمانوں کے کمرستان میں جگہ چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا ماننے کے اعتبار سبھی اور عمل کے اعتبار سبھی آج دنیا ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ باگمزہ تلیقوں سے ہٹانا چاہتے اور ہٹانے کے مختلف انداز کہیں دائرک ہٹانا چاہتے کہیں کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیا جاتے ہیں کہ اگر ان سے آپ دل جاوے تو ہٹ گئے اور آپ کو بھدہ بھی نہیں چلا کہیں ڈائرک مہین چل رہی ہے کہیں ڈائرک مہین چل رہی ہے اور عربوں خربوں ڈائرک ہٹھ ہو رہے ہیں ایسے موقع پر اسلامی شریعت کی حفاظت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کاریمات کو سمجھنا جاننا اس پر عمل کرنا دوسرے پہنچانا اس کو محفوظ رکھنا یہ پوری امت کی مجموعی ذمہ داری ہے تلائل کی روشنی میں آدمی دنیا اہلو ایمان سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں دھانجلی کی زبان میں میڈیا جو بولے بھی سچ چاہے چھوٹ نہیں اب تو لگ سے چھوٹ ہلکہ ہو گیا چاہے سو ہزار لاکھ کروڑ جھوٹوں کو بنا کر کے ایک بڑا جھوٹ بنا ہو میڈیا اس سے بڑی جھوٹی ہو ہم گناہنا شروع کریں تو آپ پریشان ہوں گے اللہ ہم نے خالی اتنا کہا سلاح کے مسئلے میں جتنا میڈیا نے حکامہ کر رکھا اس سے کئی گناہ زیادہ کسان بھوک سے مر چکے ہیں کسان ہر دفتی کے مسئلے نہیں لاکھوں مر چکے چونکہ چونکہ ملک کے مسائل حد کرنے کی پوزیشن میں حکومتیں نہیں مسائل پڑھ رائے آئے تھے کہ دو کروڑ لوگوں کو نوکری دوں گا آئے تھے سمجھ رہنا بھی بات جب ان سے کہا کہ چار نوکری کی بات جب ان سے کہا کہ آپ نے نوکری کو دی پکولے بیچو نوکری کھمائی تو ہو جائی گا پکولے بکھوالے لگے یہی انہوں نے کہا جب روزگاہ سے بڑنا ہے چھلا لگا لوگوں نے کھمائی را ہے نوکریوں نے آگا ہی جا پر گیا اب ڈیٹر ساہب اور ڈیٹر ساہب انجینئر ساہب اوپر گئے چولہہ پر آکے گل گفرے لیچے اور اس گھانے لگے ڈوکرون لوگوں کی نوکلی کے وعدے پر آنے والے مزید دو کڑون اس ملکو میں بے روزگار ہو چکے جن کا روزگار سکتا ہو گیا تو آپ بتلائیے اور اس کے باہدود مریڈیا میں پن نمبر بڑھا تو اب یہ مجھے کسانوں کے مسائل ہیں کاشکاروں کے مسائل ہیں دکانداروں گوش بندی کو دیکھیں گے گوش بند کر کے کیا کیا چوپٹ کر دیا پورا کاروبار آپ کو خالی گوش دیکھتے ہیں خالی گوش کا کاروبار تو ہی جو ہے چمڑے کا کاروبار ابھی کچھ لوگوں کو رکھلاتے ہیں ہمارے گائنے ہو سکے تھے ہاں کام کیا ملہ مرٹ کائے چلے ہیں تو کہنے لوگ کہنے کیا گائنے تھی تمہاری احمد بن جائے گا کب تمہاری حکومت امپر چھاپا مار دے پڑوں سو مالک سارے آڈر لے کے چلے گئے اب اخلے ماری گئی ہے ٹھیک ہے اللہ سب کو اخلطہ فرمائے ہمارا وہ موضوع نہیں ہے ہم آپ کویں بتلا رہے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہے تو اب ان کو مختلف مسائل بیٹی انطلاع کا تھی انسان نے حکامہ کیا اب آ گیا چار شاہدیوں والا میں درستہ اور میں بہت سے مسائل یہ سم اس لیے ہیں کہ ساتھ قوم کو الجھائے رکھا جائے اصل ملتوں پر ملک کتنا برباد ہو رہا ہے ملک میں کیا تباہی آ رہی ہے روزگار دینے والوں نے کتنے اور لوگوں کو بے روزگار بنا دیا کتنے کسان تباہ اور برباد ہو گئے اس پر کسی کا دھیان نہ جائے لیکن بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی ملک کی ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے انہوں نے تو ہم کو آپ کو نشانہ بنائے نا ان کا مسائل کرنے کے لیے ہمارے سشتم کو ہمارے شریعت کو جب ہماری شریعت کو نشانہ بنایا چاہے دلاق کے نام پر چاہے شادیوں کے نام پر چاہے کسی نام پر شریعت کو نشانہ بنایا پلانی کے ساتھ تو ایک کام یہ ہے کہ نشانہ بنانے والوں کو روزانہ ہم کوسیں گالی بکیں تفسرہ کریں اور یہی کر رہے ہیں آپ اماندہ نے بتائیے کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے اکبال لینے کے بعد بات کھلی کھلی گالی بکتے ہیں بات بن بن گالی بکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام بچا ہے میں آج کے لئے پوچھنا چاہتا ہوں پوری قوم مسلم سے کہ اگر حکومتوں کو گالی بکتہ تمہاری سمسیاں حل ہو جائیں تمہاری شریعت محفوظ ہو جائے تم کو اللہ کی رضا مل جائے تم نبی والے کہلاؤ تم کو جنت مل جائے تو بند کرو سالیہ ملک سے پاز کرو ملک سے چلا رہا ہے ہم کہیں گے مختی مخصوص صاحب سے مہارا مندور صاحب حافظ محروف سے اور وہ ملک سے والے ہیں یہ نیاں کہ آج چکل میں پڑھے ہو کہ قرآن پڑھا ہمیں حدیث پڑھا ہمیں حدیث پڑھا ہمیں بخالی پڑھا ہمیں جلسہ کریں دستار پڑھیں کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی سی تذبیح خرید دے دو تین سو اور روز آرہ صبح اور شام paying مہارا تین سو ایک غنٹے لیے بچوں کو بیٹھا دو اور بند کے محلے وانا کو بلا دو اور بلانے کے پاس تذبیح میں دے دو مضی مرضابائز مرضابائز روزی مرضاباد منظر مرضا وانها مزی مرضا باہ takiej اور شرحیت میں سے کہیں اگر اتنی آسان شرحات تہ체 ڈیسych رہے ملک سے غن values whats govern اوت قسیل مرضا بھاڈ دے دو موجہ مرضا بھائے dan ایک غنڈہ صبح بہت خوش ہو خدو سے پورے اخلاس کے ساتھ گ کیا ضرورت سے کیا نماز کی اور کیا روزے کی اور کیا شہیت کی اور کیا دین کی اور کیا اسلام کی اور کیا سنتوں کی ضرورتی کیا بچے آپ بتلائیے کیا جو ہمارا اب تک کا رویہ ہے اس رویہ سے شہیت بچے گی اس رویہ سے نبی کا دین محفوظ ہوگا پھیلے گا میں صرف میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہنے آیا ہوں دیکھو اللہ پاک نے بس یہی ہے جملہ میرا یاد لکھنا اللہ پاک نے یہ دنیا آخری درجے میں پہنچا گی اب دنیا بھی اور آگے بڑھے گی جدا اللہ نے مقدر دکھا ترقی کرے گی آگے بڑھے گی اور اس کے بعد تیامت آجا دچال آئے گا پھر حضرت مہدی آئے گے حضرت عیسی علیہ السلام کا نضول ہوگا اور اس کے بعد آگے آگے سارے دنیا میں اسلام ہو جائے گا پھر ہوا اُلٹی چلے گی ایک وقت آگے سارے دنیا میں کفر ہو جائے گا اور جب پوری دنیا میں کفر ہو جائے گا اور ایک آدمی بھی ایمان والا نہیں بچے گا تو اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے قیامت نہیں قیامت اہلے ایمان پر نہیں آئے بھی قیامت جب ایمان سے ہم دور ہو چکے ہوں گے تمہارے کیا آج کی موجودہ کوڈیشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہائیں دنیا کی تلقییاں جس نے ہمارے دماغوں کو خیرہ کر رکھا ہمارے تعلیم یافتہ توقع آج مولینوں کو خالی تلقی لے کے کوشتہ اپنے مدرسوں میں نہ سار سائنس پڑھاتے ہیں نہ جگرہ بھیا پڑھاتے ہیں نہ ٹیسی بنانا سکھاتے ہیں نہ کپڑا سینا سکھاتے ہیں خوم پر بوجھ بنا کے نکال لائے ہیں وہ لفتازی کٹتے ہیں کیسے لکھتا ہے یعنی بھی اکسمان چوتے ہیں خوب اچھی طرح یعنی رکھنا مدارس کے حوالے سے مدارس کے پرگرام رہ لیں گے بتلا دوں مدارس نے صرف شریعت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اگر شریعت کی حفاظت کا ذمہ مدارس نے نہیں لیا ہوتا تو اٹھارہ سو ستاور میں انگریزوں نے جس طرح مدارسوں کو بیڈوزروں سے ختم کیا تھا حدیث نے قرآن لاکھوں متازار پہ لے کے چلائیا اور سمندروں پہ بھیگا تھا حدیث نے علماء اکران کو پانسی پر چڑھا کر پورے پورے علاقے علماء سے خالی کر دیئے تھے یہاں بھی سوائے کفر و اعتداد کے اسلام کا نام نہ بچتا وقیل مل جاتے ہیں ڈاکٹر مل جاتے ہیں ڈینیر مل جاتے ہیں ایمیلے مل جاتے ہیں مسلمان نہ ملتے اللہ کروٹ کروٹ جلد نصیق فرمائے ہمارے حقابل کو جو نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا یہ بھائی دنیا والو تم اپنے دنیا کی تلقی کے کام کرو ہم انکان نہیں کرتے ہم نے دو ذکمہ داری لی کہ مسلمان اسلام کا باقی رہے قرآن باقی رہے حدیث باقی رہے صحابہ و بدلگوں کی زندگیاں باقی رہے شریعت باقی رہے اور الحمدللہ ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ آج اگر دعبہ کی ادھرہ وہ غلط نہ ہوگا کہ اگر دنیا میں شریعت بچی ہے آج دنیا میں اسلام بچا ہے اگر دنیا میں قرآن بچا ہے اگر دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بچی ہیں تو خدا کے قسم سب مدرسوں کے سطحے میں بچی ہیں آپ دے جانے دیں جانے دیں ترقیات آئیں گے اللہ تعالی نے اہد ایمان کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں آپ کے ذات سے مطالب وہ سب کچھ دے دیا دین کو مکمل کیا قرآن کو مکمل کیا آپ کو خاتب النبی بنایا خاتب المرسلی بنایا پھولی کائنات کا نبی بنایا قیامت تک کے لئے نبی بنایا سالی حسانیت کے لئے نبی بنایا پھولی کائنات کے لئے نبی بنایا یہ سب تو بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے میراج میں زمینوں کی ساری حج بندیا اور دنیا کی ساری حج بندیا تو اوپر اٹھا کر آسمان تک اور آسمان تک نہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتا آسمان پاکہ جہاں اللہ کمندور تھا وہاں بھلا کر اور راتوں رات دنیا میں بھیل دیا کہہ دنیا کے سائنس دانوں تم سائنس میں ترقی کرو ہم چاہیے ہیں ترقی کرو لیکن کبھی اسلام اور نبی کے شان میں دستاقی مت کرنا تم نے عربوں اور خربوں اور بلکہ خرب دالر خرچ کرنے کے بعد ابھی میں اتنی کامیابی کی کہ تم چاند پر پہنچے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ کر کے چاند پر پھڑے کر دیئے تم کیا مقاملہ کرو گے یہ سائن ہزارہ نبی کا مقاملہ کریں گے اور میراج میں اللہ نے وہاں بھلایا کہ جہاں پر ان بشاروں کو دیکھو دنیا ختم ہونے جب پہلے 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 میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سائنس کی ترقی بہت اچھی اور آپ بھی اچھے ڈاکٹر بنائیے اپنے بچوں کو اچھا ح君 بنائیے انجنیر بنائیے انجن بنائیے اچھا سائنسہ بنائیے اب یہ موضوع بنائیے میرا اچھا کہ ہم آپ پیجو کو برا نہ ماننا بات ایک کہی جائے نہیں کہنا ہے پورے عالم پورے ملک کو سامنے لگ کر کہ ہمارے کو میرا آپ سجھے کہ ہم کو کہی لیا آپ کو نہیں کہہ رہے ہمارا مسلمانوں کا حال اس وقت یہ ہے کہ نہ دین کے نہ دنیا دنیا میں کئی ترقی کر لیے آپ بتائیے کتنے بیٹوں کو آئیس آئیس بنوا دیا کتنے بیٹوں کو آپ نے اچھی نوکریوں میں پہنچا دیا کتنے لوگوں کو سائزدہ بنوا دیا کتنے لوگوں کو انجینئر اور جنگ کی پوزیشن میں کھڑا کر دیا کتنوں کو کھڑا کیا موسلمانوں کی ایک صحیح رکی کر آ رہے ہیں تجزیہ نکالوں کے درم سے مسلمان پاچ تک جا کر چھڑنا شروع ہوتا ہے تو ان تک جاتے جاتے ایک صحیح کر چھڑ جاتے ہیں کہ جو پڑھا کے کیا کریں گے اب پڑھا کے کیا کریں گے تو آپ ہی بتا اس کے بعد ہم کیا کہیں گے اب کوئی ہمجھ میں سے پڑھا کے کیا کریں گے اس کے بعد ہم کیا کہیں گے باتی ہے تو تعلیم کو تعلیم آج کہہ دوں میں جس تپے کو روز آنا ہم کوشتے ہیں رسس کو انہوں نے پورے ملک پہ پکڑ تعلیم سے بنائی تعلیم سے بنائی تعلیم سے بنائی ان کیا جائلیں پڑھے لکھے بلیں کہ انہوں نے معمولی بومگار سے لے کر کے ججو تک اس پر چیز دشتی بولنی کا آدمی یہ صدر جمولی بولنی کا آدمی محنت لیکنی ہے آپ دوڑھیں نکلیے باہر ہم نکل کے دیکھیں کہ ان کی اسکولوں و کالیلوں میں تیس سے چاریس لاکھ بچے پڑھ لائیں اور تیس چاریس تیس سے چاریس لاکھ بڑھا کے نکال چکے ہیں ہم جو مخابلہ کریں گے اب وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ نبی کے صدقے میں ایمان کے صدقے میں اللہ فاق میں آپ کو جو پاور خاص میں رکھا ہے جو کچھ نہ ہو کر کے بھی سب کچھ آف نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے پڑھا یہ قسم جا کے کہہ رہا ہوں اور وہ بھی بچی بچی شریعت کے صدقے میں شریعت دا کر اس طرح ہم نے عمل ہی نہیں کیا لیکن جتنا دھوڑوں کو عمل کیا اس کے ساتھے میں آج بھی دنیا تمہارے نام کو دس مرتبے سوچتی ہے کہ یہاں ہاں ڈالیں بھی نہ ڈالیں یہ اور باتیں ہم یہ بڑے ڈالے سے میں رہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں آپ سے زیادہ بہت ڈالے سے میرے سام کو کبھی دیکھا اصلاً تو بھاگتا ہے کاٹھے تو آپ کا کام تمام ہو جائے تو ایک طرح آپ سام سے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سام آپ سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے کہاں چھپے جا کرتے ہیں ختم ہو نہیں تو جس طرح سام ختم نہ کے کانٹ لے گا تو آپ کی جانت چلی جائے گی لیکن وہ آپ کو دیکھ کر کے کہتا فسے آج وہ پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگو ہے اللہ بچا لے آئے گھر سے نہیں نکلیں گے اور آپ ہرٹر رہے ہوتے ہیں سام 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 تو دنیا میں آج بھی اس گھے گزر زمانے میں بھی اللہ نے آپ کا جو روم تھا رکھاؤں ہی جانی بھی اللہ لیکن ہم اپنا پر تو جائزہ لیں جو میں نے شروع میں کہا کہ خیاب خالی خوش کر کے جنت مل جائے گی یا عمل کر کے جنت ملے گی دین کی حفاظت کیسے ہوگی وہ جب ہم نے کہا کہ مجھر سے بند کر کے خالی صبح جاں میں ایک ہی تذبیر آجے ایک ہی بڑا تذبیر ہے تذبہ موٹے تارک کہ میں تذبہ صدیر میں کرتا ہوں وجہ یہ کہ میں نے اپنی نظر سے ایک بار دیکھا میں گیا تھا بمبئی بیورٹی تو زہر کی نماز کے پاس ایک شاہر تھے ان کی تذبیر میں اتنے بڑے بڑا رہے تھے اب وہ ہزار تذبیر کی دانے کی تذبیر کی لاکھ ہی اتنے دور تک بھی ہوئی اور وہ پڑھ رہے تھے اب میلی نماز کیا کہ میں نیت پاتے تو یہ ہو سلام کے بیٹھے تو ہزار تو ہم میلی نگاہ فداری نماز ہوئے تو اللہ جانے وہ یوں پڑھ رہے تھے یعنی ایک ساتھ دذبیر دانے تو تذبیر ہے اب سمجھ لیے یہاں تذبیر ہے اتنا کیچہ تو ادھر میں پھولا یہ دھین لگا تھا ادھر بھی ڈھین لگا تھا اس سے زیادہ مذہدار بات بھی ہو کہ ہم کو بھی سمجھوں گا ایسے یعنی ایک بہت لے گی انہوں نے ملے تو سمجھوں سے دیکھا وہ سمجھ گئے تو وہ ہی اسے مسجد مسلی سے یا مہدین دیا جو میرا کن لگے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری پوری تذبیر گرا رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کرتہ ایک ہی رہنا ہے کرتہ کرتہ تم نے کہا آپ کی حقیقت اللہ سلامت رکھے ایسے بھی پڑھیں لوگ اللہ سے میراج النبی نے اسے پاکیدہ عنوان پر آج خالیتے کر لو ہم اپنی ذات سے پہلے اسلام کی حفاظت کریں انشاءاللہ پھر اپنے گھر کی سکے پر اسلام کی حفاظت کریں پھر وقت بچا تو مہلے کو دیکھیں گے گاؤں کو دیکھیں گے شہر کو دیکھیں گے لیکن آپ شہر نہ دیکھیں آپ گاؤں نہ دیکھیں آپ مہل نہ نہ دیکھیں ہر فرد یہ تیہ کرتے ہیں یہاں سے اٹھے کہ نبی کے میراج کے ساتھ وہ پیغمبر جن کو اللہ جو میراج میں بلائے کہ کائنات کی ساری پورتوں سے پاک بھنا کریں ایسے بڑے پیغمبر کو ماننے والے ناشنے اور کانے والوں کی تہدیم اپنائیں گے یہود و نسارہ کا کنچر اور ان کی شریعت اور ان کا طریقہ تو شریعت ہدا وہ ان کا طریقہ اپنائیں گے کھانے پینے سے لے کر ڈباک سے لے کر کے شادی دیا سے لے کر کے نجارت سے لے کر کے اسکول و کامیس تر مسلمان اسکول چلا رہے مسلمان کیا لباس بہنا رہا ہے میں جائد نہ جائد کی بہت نہیں کر رہا مسلمان اسکول سے پہل کر نکلنے والا اور نکلنے والی نہ بتلایا جائے گے کون ہے تو کیا پہلے جاتا ہے کہ مسلمان ہے آپ بتلایا پہلے جاتا ہے مسلمان ہے کچھ جگوں کو چھوڑ کر اکثر آپ بہتوں کو گاڑی مکر کی طرح چلائیں کیا غلط دے گا تو جب ہم نے خود اپنے تہذیب چھوڑ دی شادی بھی آتے ہیں شادی بھی آتے ہیں بچہ سنداز سے ہماری شادی بھی آتے ہیں اگر ہم جیسے کچھ بے ہیں لوگ وہاں نہ پہنچ جائیں تو کیا آپ خالی دیکھ کر یہ بتلا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی شادیاں آپ بتلائیں آپ کو سوچئے ہم جیسے ٹھوٹی ڈاڑی والے کا نہ پہنچیں تو جا کر کے خالی دیکھ کر کے نام مانتے ہیں یہ چیزیں تعلق والے خالی دیکھ کر کے آپ بتلا سکتے ہیں ان مسلمانوں کی شادی ہیں حد دیکھتے ہیں کہ میں نے بشاد بھی خالی ہے ہماری ساری تقریبات تقریبات ہم نے کتنی کتنی معمولی باتوں پر سید کے جنازہ نکالا ہم بڑی بڑی مثالیں نہیں کنگا کیونکہ کل ایک بات میں جماعت میں آگئے ہیں اس لئے قید اس کو دور آ رہا ہوں سنو ہم نے کس دلے شریعت کو اپنے گھر سے نکالا ہے ایک چھوٹا بھول شریعت کا شریعت کا کوئی کوئی چھوڑا نہیں ہوتا عمل کے بات سے بتا لوں ورنہا نبی جی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی ہوں تو نبی جی بات سے بلی کسی بات ہوتی نہیں چھوٹا بھول شریعت کا عمل میں نماز کرنا ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا اس کے مقابل میں وہ عمل ذرا سا مختصر بچہ پیدا ہوا بچی پیدا ہوئی شریعت کے کیا ہوئے ساتھ میں دن ساتھ میں دن ساتھ میں دن ساتھ میں دن بچے بچی کا سر مڑا دو سر میں جو بھی بال ہیں اس کے مقابل چاہتی سکتہ کر دو اور اللہ توفیر دے لوگوں کے لئے کچھ کھانے پینے کا نظم کر دو دو بکرا ایک بکرا ضروری نہیں ہے ایک بھی ہو تو چلے گا اپنے لڑکے میں بھی لیکن بہتر یہ کہ دو لڑکی میں ایک ہو خود بکھاؤ دوستوں کو بھی کھلاو عیزہ کو بھی کھلاو یہ عجیب ماجرہ ہے یہ عجیب ماجرہ ہے کہ پروزِ عینِ قرمہ وہی ضب بھی کرے وہی نے سواب اُلٹا جبہ بھی کر رہا ہے ایک خابی رہا ہے اور مفت کا سواب بھی پھارا کیا اللہ ایک اتنا خرم ہے خود خریدا خود کاتا اور خود اس کی سر سے پہلے کھلے تھی اور جن گردہ نکال نکال کے بھول کے کھایا اور فریانی بھی بنائی اور کورپا بھی بنائی بہت سے خواتیر بڑی تجربے کار ہوتی ہے تو رہ جانک اس نے ایٹم بنا دیتی کہ ہم لوگوں کو یاد دے رہے ہیں بہت اور اچھوہ ملتگا کلاب قربانی کی اس نے اللہ والا بھندہ بن گئے یہ ایش اقیقہ کہ صاحب ہم شکرانہ آزا کیا زیبان کیا کھاؤ اب ایک تو بڑی غلط فہمی ہے چونکہ ہم سے ہمیں مسئلہ پوچھا کار میں بات پڑی تھی جلدہ ہی مسئلہ پوچھا آئیت سا کہنے مہینے اقیقے میں گوش کون کون کھا سکتا سب کھا سکتے کہ لے وہ پھلانے کی امی اپنے بیٹے باروں کا ان کی امی کو بتلا دیئے وہ میرے بیٹے کو کسی نے بتلا دیا ہے کہ اب اقیقے گوش امی نانی نہیں کھا سکتا ہم نے کہا ہم نے کہا بہت بڑے مفتی آدم ہوں گے اور موٹی موڈین کمپنی سے تنہوں شرط لیئے وہ کیا کہیں ہم نے کہا ان کو نام بتلا ہو ورنہا ایک بوڑ لیاؤ ہم وہاں بھٹکا پور میں حضیر خلیل صاحب رحمت اللہ علی کے بیٹوں سے لکھوا دے اور اس میں لکھتے مفتی آدم من جانت امشاہ امی نانی نہیں کھائیں گی اکیلے کھائیں گے مسئلہ سن لو اگر تمہارے گھروں میں ایسی کوئی بات ہے جس طرح خوشی جس طرح بہتر یہ بہتر 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 سب لوگ بہتر شریعت اور اس میں بہتر 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 شریعت بہتر ڈوسری بہتر اسلام نے کہا ساتویں خورشو اسلام نے ساتھ میں اکیتہ ساتھ میں جنہاں چود دوے جنہاں کئیس دنہاں ساتھ میں جنہاں اور ہماری تقریبات کنیدن ہو رہی ہے ارے چھٹی ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے آپ بچہ بر آپ لوگ اتنا ہوتی ہے وہ بہت اچھی بات ہے یہ سب جانتے ہیں چھٹی کا احترام ہے ساتھ بھی وہ جیخہ جائے گا مسلمانوں دنیا کو رونے ہو گئے کہ شریعت پر بات کر رہے ہیں شریعت کو ہماری تھر میں مٹھ رہی ہے اور ہم مٹھا رہے ہیں مسلمان بے چل لے کہ ہم شریعت پر سندر پر چلیں گے دنیا کی اوقات نہیں گے شریعت کو مٹھا لیا اللہ نے اپنے نبی کو میران میں اس لیے نہیں بلائے تھا کہ نبی کی شریعت کو کوئی مٹھا تھا تم سمجھ رہا جانے دوسروں کو راستہ جو شرافت سے چلئے ہیں اور شریعت جاندر اللہ آنے سنو میرا جملہ یاد رکھیں میں سوچ کے بلائے ہوں اللہ فارق نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں ساری دنیا کی حدے پار کر کے آسمانوں پر اس لیے نہیں بلائے تھا کہ نبی کی شریعت کو مٹھا دے دنیا اوقات نہیں دنیا میں کسی کی نبی کی شریعت کو مٹھا دے یاد رکھنا جہاں جہاں تعلق میں آتا ہے کہ وہاں اسپین میں اور روس میں پھرا جگر اسلام نہ لیا سنو میری بات لکھ لینا جاتی ہے غلط ناغت سے لکھ لینا میں تاقید کر رہا ہوں یاد رکھنا اسلام نہیں مٹھا سب سے پہلے ہم نے اسلام کو اپنے گھر سے نتایا ہے تب اللہ نے ہم تو مٹھایا ہے ہم مٹے ہیں پر مٹے بھی کم ہے جب اسلام کو ہم نے مٹھا دیا ہے آج کیا ہے یہ چھٹی میں ابھی ہم گنانا شروع کریں تو کم سے کم سو مثالیں گنا جائیں گے کیونکہ شریعت کے انٹی پر ہمارے گھر میں چل رہی ہے پر ہم بہت کس کو لے اللہ امریکہ مر جائے برطانیہ مر جائے اسرائیل مر جائے یہ بھی مر جائے یہ بھی مر جائے کیونکہ بات ہوئی اس لیے میرا جو نبی کا پیغام اللہ نے اپنے نبی کو قیامت تک کے لئے نبی بنایا اور آپ کی تعلیمات کو قرآن کو قیامت تک اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا نبی کی تعلیمات قرآن اور اسلام شریعت قیامت تک باقی رہے گی اب ہمارے اس میں حصہ لگے بھی نہیں ان نبی کی شریعت تو قیامت تک باقی رہے گی اب شریعت خالی مسجدوں مدرسوں میں رہے گی یا ہمارے گھروں میں بھی رہے گی یا ہمارے زندگی میں بھی رہے گی سب سے پہلے اپنے ساتھ سے پکے مسلمان بنیں گے اپنی اولاد اپنی بی بی اپنے شوہر اپنی ماں اپنے باپ نانا نانی دادہ دادی خانہ چکچی گمانی کہلیں مولا خاندان آج تیہ کرو کہ ملانا یہ چھٹی ہو یا فلاں بہت سے چیزیں ہیں آج سے چھٹی کا سلسلہ بن ساتھویں کا سلسلہ شروع یعنی اقیقہ یعنی اقیقہ اچھا نا کرو گے کی نہیں کرو گے یہ چھٹی کہاں سے آئی میں اس سے جائد نہ جائدو بہت نہیں کرنا ہم نے کہا چھٹی ساتھویں کو کھا گئی دے کرو کہ چھٹی بھر ساتھویں شروع یعنی اقیقہ سر مراؤ اس کے وقت چاندی دے دو اللہ تحفیل دے تو چاہے دعوت کر کے کھلاو ورنہ اگر پیسے نہیں ہے الگ سے اپنے اولاد کی دعوت کرو پورے خاندان کی لیکن نگت یہ کرو کہ ساتھ میں جن بکرہ زیوہ کر دو اور اپنے گھر میں پکا لو اور باقی خاندان والوں میں بانٹ دو کہ اپنا پکا کے کھا لیں گے یہ نبی کا طریقہ تو زندہ ہو جائے لوگ خاندان دعوت کے ذکر میں سال سال بھر انپیدار کرتے ہیں بس سمجھتے ہو سال سال بھر ابھی کچھ دن پہلے ایک دعوت ہوئی ہے کہہ کہ یہ اقیقے کی اور اس سے ایک ہفتے کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی تو میں نے کہا خیلیت کو تو کسی میں بکتا دیا میں بلا آکے کے شادی نہ ہوگی کب کرایا حالکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں پوچھنے منا نا وہ اقیقہ دیا نہیں وہ علیمہ ہو جائے گا ہم نے کہا مدرسہ بھیجنا ہو تو نہیں ہوگا اور خود کھونا ہو تو ہو جائے گا تو کبھی بھیجنوں سے اے بھائی ٹھیک ہے تمہاری دعوت ہو گئی لیکن مسلمانوں میں اتنا احساس ایک اقیقہ تو ہونے چاہیے بندرسہ بھائی لیکن ہم یہی گنزہ ساتھ میں جن ہو جائے کاؤدوے سے کیسے جن ہو جائے دعوت کرو تو پورے خاندان ہی لیکن احساس بھی طاقیمت کرو چھٹی بار ساتھ میں شروع بیادہ کرتے ہو اسلام کی حفاظت ہمارے ہاتھ پہ ہیں اللہ مدد کرنے والے ہیں آپ تیہ کرو ہم دنیا کو پوسنا بند کرتے ہیں ان سے حفاظت اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنی ذات سے اپنے خاندان سے شریعت کی حباظت افتدہ کریں گے اور پھر اللہ جہاں جاتا ہے طاقت دیں گے ہم ہم اپنی طاقت بھر قرآن کو نبی کی تعلیمات کو اسلامی شریعت کو مٹنے نہیں دیں گے ہم مٹ جائیں گوارہ ہماری جان چلی جائے گوارہ ہماری دکان چلی جائے گوارہ الگی جائے گا کچھ نہیں گوارہ لیکن شریعت چلی جائے قرآن چلی جائے دین چلے جائے صحابہ کی عظمت اولیاء اندہ کے طریقے چلے جائے نہیں اجلا سے مراجی و نبی میں ہمارا بادہ ہے اپتدہ کرتے ہیں اپنی ذات سے اپنی ساتھ میں بھی اسلام لاغو کریں گے اپنے گھر میں بھی اسلام لاغو کریں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے اللہ منتظمین کو بھی علیمان قلعبان مصطفیٰ والوں کو بھی اور قلعبالار والوں کے ساتھ کو میں اتنے بڑے بڑے بزرگ گزریں کہ تمہاری خالی پہنے گے دین صاحب جیسی شخصیت یہ تو ملکی Girls مجروعوں میں ہیں ملکی ستے ہیں تو معمولی ستیار نہیں تو اب بنیکش خسمتی اب ایسے ملے میں رہتے ہیں تو اگر پولی بادار والے یا جوڑا اٹھانے یہ شدیقی حفاظت؟ کہ انشاءاللہت انتظmill پولی بادار سے ہو گئی تو پورے ملک اور پورے ہندسطان میں پیغام ڈائے گا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا محافظ بنائے اپنا بنائے اور آپ کو بھی دین کا محافظ بنائے اور جن نوجوانوں وزرکوں یا کچھوں نے اس اطلاف کو اور اس مہتر کو سجایا ہے اللہ باق ان کو بھی دین کا محافظ بنائے